اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمائی سی ٹیک آج میں آپ لوگوں کے لیے الفا کی طرف سے آنے والے اس وائ فائی ڈانگل جس کو یو ایس بی اڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے انبوکسنگ لے کے آئے ہوں تو اس کا کام کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا اگر وائ فائی راوٹر آپ کے پیسی سے دور پڑھا آپ ایتھرنٹ کی تار نہیں لاسکتے تو یہ سمپل چھوٹی سی یو ایس بی کو آپ نے اپنے پیسی کی یو ایس بی پورٹ کے اندر انسرٹ کرنا ہے اور یہ اردگرد کا اگر آپ کا کوئی وائ فائی دور لگا ہے تو اس کے سگنلز کو کیچ کر لے گی جس طرح کہ آپ کا موبائل ڈیوائیس یا آپ کا لیپ ٹوپ وائ فائی کے سگنلز کیچ کر لیتی ہے اب سپیسیفک اس پروڈکٹ کے اوپر میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا جو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ پرچیس کرنے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ پرچیس کر لیتے ہیں پھر بعد میں ان کے کام کی چیز نہیں ہوتی تو پہلے اس کے انبوکسنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس بارے میں ہم ساری بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایسا ایشو ہے موسیقی موسیقی اچھا جی تو یار اس پروڈکٹ کا جو سب سے بڑا اور مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کمرے کے اندر ایک کونے پہ آپ کا وائ فائی کا موڈم پر ہے اور دوسرے کونے پہ آپ کا پی سی پر ہے تو یہ صرف اتنے رینج کے سگنلز کھینج سکتا ہے یعنی کہ اس کے باکس پہ اس سے زیادہ لکھے ہیں لیکن یہ صرف اتنے رینج کے سگنلز کھینجتا ہے اس سے زیادہ کے سگنلز آپ کو آجاتے ہیں یعنی آپ کو زیادہ دور کے سگنلز آتے ہیں لیکن یہ ان کو کونیکٹ نہیں کر سکتا یعنی کہ آپ کو چار سے پانچ پوائنٹس بھی آتے ہیں لیکن یہ ان کو کونیکٹ نہیں کر سکتا اب یہ ایشو اس پیسیفک موڈل کے اندر یعنی کہ اس پیس کے اندر نہیں ہے یہ ایلفہ کے تھری تھاؤزنڈ ون این موڈل کے اندر ہی یہ ایشو ہے تو اور دوسری جو ایک تو کچھ لوگوں کو رینج اتنی ہوتی ہے ان کو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی ہی بس چاہیے کہ ہمارے ایک کونے پر موڈل پڑھاؤ دوسرے کونے پر پیسی پڑھاؤ ویسے اتنی رینج میں تو ایتھرنٹ کی طاہر زیادہ بیسٹ ہے تو دوسرا ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ چلا رہے ہیں اور ایک دم چلتے چلتے آپ کا وای فائی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بے شک اتنی ہی قریب آپ کا موڈل پڑھا ہو تو بلکل ساتھ آپ کے پیسی کے ساتھ ہی موڈل پڑھا ہو لیکن یہ چلتے چلتے ایک دم آپ کا وای فائی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جس کی مجھے ڈیزن نہیں سمجھ جائے کہ کس فائدہ سے یعنی کبھی پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ براوزنگ کر رہے ہیں سویمنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں چلتے چلتے ایک دم اس کا وای فائی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو اس چیز کے بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ چیز ہے تو باقی میرا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا ایک یہ ہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سکس ہنڈڈ روپیز کے پرائس ٹیک کے اندر آنے والی پروڈکٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں چھے سو کیا تو پرچیس کر لیتے ہیں لیکن چھے سو میں آپ ہزار پیا خرج کر لیں آٹھ سو ہزار بارہ سو خرج کر لیں کیونکہ یہ بڑی آتے ہیں اس پرائس ٹیک کے اندر کافی سارے آتے ہیں موڈلز آپ لیکن انٹینے والا لیں ایک تو یہ انٹینے کے بغیر والا نہ لیں یہ کسی کام کرنی ہے دوسرا جو ہے یہ الفا کا یہ والا موڈل تو کسی صورت نہ لیں کیونکہ اس کے اندر ایشو ہے یہ صرف میں نے اس کے علاوہ بھی ایک دو چیک کی ہیں کہ یہ ایشو صرف میرے والے کے اندر آ رہے ہیں باقی بھی ہے تو یہ ایشو اس موڈل کے اندر ہی ہے کہ آپ کے وای فائے چلتے چلتے سیگنلز جو ہے وہ ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی latest ویڈیو ڈالوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر آنفیس